مولانا حلوہ کھائے حلال طیب حلوہ کھائے حلال طیب پاکیزہ ستر حلوہ کھائے مولانا حلوہ کھاتا ہے تو رشوت کھاتا ہے تو سود کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے تو تو جنٹلمن اور مولانا پاک صاف طیب تکہ کھالے مولانا مرگی کھاتا ہے مولانا فالودہ پیرہ دا ارے تو تو شراب پیچا یار انگری مولانا پر اٹھے گی یہ سب اندر کی خباست ہے اندر کا بغض ہے جو مذہبی لوگوں کے خلاف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر گیبتیں کرتے ہیں تومتیں بانتے ہیں چگلیاں کرتے ہیں دل آزاریاں کرتے ہیں اپنے اندر مذہبی لوگوں کی محبت پیدا کریں ارے جب تمہارا بچہ پیدا ہوتا تو یہی تو مولانا آکر عزام دیتا ہے اور اس وقت تم ہی اپنے ہاتھوں سے رزگلہ کلا کر مولانا کو موں میں ڈالتے ہو اور جب ہی اس وقت مولانا کو بعد رزگلہ کھاتے دیکھتے ہو مولانا خوب رزگلہ کھا رہے ہو کیا قصور کیا اس وقت مولانا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ مسجد کا امام بن گیا یہ مبلغ بن گیا اس کا قصور یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لئے تم سے چندہ مانگنے آتا ہے حافظ بنانے کے لئے آپ سے چندہ مانگنے آتا ہے عالم بنانے کے لئے آپ سے چندہ مانگنے آتا ہے مسجد نے جھمر لگانا ہے تو آپ سے چندہ مانگنے آتا ہے مسجد کا ساؤنڈ لگانا سے چندہ مانگنے آتا ہے مسجد بنانی ہے مدرسہ بنانا ہے موٹر لگانی ہے موضوع خانہ بنانا سے چندہ مانگنے آتا ہے اس کا قصر یہ ہے ارے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں سے ایک روپیہ مانگنے آیا ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگ اپنے بچوں کو مذہبی بنانے سے قطرہ دیں